وہ جنرل مشرف کی غلطی اور اس کے پیچھے پاکستان کی فوج کی جو غلطی تھی امریکہ کو اڈے دینے کی اور امریکہ کا اپر اینٹ ساتھ دینے کی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ یہ جو ہماری غلطی ہے اس کی اصلاح کریں ایک پکچر ملہ برادر کی چل رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ وہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر لے جایا جا رہا ہے اور لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہی ملہ برادر تھے جن کو زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا اب وہ افغانستان کی صدارت کی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کے کہنے پہ ہم نے انہیں پکڑ لیا تھا اور امریکہ کے کہنے پہ ہم ان کو صدارت کی عدے پر بیٹھنے دیا جا رہا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہم سے جو غلطی ہوئی تھی ان کو امریکہ کے حوالے کرنے کی ہمارے امریکہ کو اڈے دینے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس غلطی کا ازالہ کریں اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نتگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ آج وہ تاج پہن کر بیٹھ گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوا تھا وہ مارکہ جو شروع ہوا تھا ایک دفعہ پھر یو ایس ایس آر کو شکست دینے کے فوراں بعد امریکہ نے جو حملہ کر دیا جھوٹے الزام لگانے کے بعد تو وہ جو ایک مارکہ شروع ہوا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور ابلیس اپنی ساری کی ساری مشینیں لے کر آ گیا دجالیت اپنے پوری طاقت کے ساتھ ٹوٹ پڑی ان خرقہ پوشوں کے اوپر تو پھر خرقہ پوشوں نے آگے سے کیا کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی وہ بے تیغ ہی لڑ پڑے انہوں نے سبر کیا انہوں نے حسلہ نہیں ہارا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ جس طرح سے جو منگول تھے تتاری تھے انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا مسلمانوں کے کھوپڑیوں سے منار بنائے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کو بدل کے مسلمانوں کی نصرت عطا فرمائی اور انہوں نے کئی سو سال تک مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں چلائی مغلیہ سلطنت چلائی اور اپنے ہی رشتہ داروں کو اور اپنے ہی جیسے دوسرے تتاریوں کو پھر انہی تتاریوں نے شکست دی اور تب جا کے یہ توفان تھما یہ ایسا ہی کچھ معاملہ پاکستان کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم سے وہ غلطی آل دو ہم نے طالبان کو سپورٹ دی تھی ہم نے افغانیوں کی ہمیشہ مدد کی تھی آل دو ہم نے ہزاروں لکھوں افغانیوں کو ملینز آف افغانیوں کو پاکستان کے اندر پناہ دی تھی اس کے باوجود جو جنرل مشرف سے غلطی ہوئی اللہ تعالی نے پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو ریورٹ کریں بیک کریں اور دوبارہ سے جا کرنا اس غلطی کا ازالہ کریں اور اپنے ان طالبان اور مسلمان بھائیوں کی مدد کریں اور ان کو وہ ہلپ اور وہ انٹیلیجنس اور وہ سٹریٹیجی اور وہ بیک اپ پروائیڈ کریں جس کی انہیں ضرورت تھی اور جنرل حمید گل کے الفاظ میں امریکہ کو امریکہ کی مدد سے شکست دی اللہ کی مدد سے شکست دی لیکن امریکہ کو لگ رہا تھا کہ وہ شاید پاکستان کی مدد لے کر افغانستان پر حملہ کر رہا ہے لیکن اللہ کی رحمت ہوئی کہ پاکستان نے بھی ڈبل گیم کھیلی اور امریکہ کو جھانسہ دیا مدد کا لیکن ایونچنی پاکستان نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کی اور اللہ نے پھر ان کو فتح یا فرمایا